السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں بہت اچھی بات لے کر آیا ہوں میری یہ بات ان خواتین کے لیے ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور جو اپنے شہروں کے ساتھ اچھا برطاب نہیں کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کی مبارک بی بی ہیں بہت پیاری بی بی اس وقت ان کا نکاح حضور سے ہوا جس وقت ان کی عمر نو سال کی تھی کم عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا آگئی اور آنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے نبوبت میں جب یہ آئیں گھر پر تشریف لے آئیں تو اس وقت گھر کے جو اندرونی کام ہوتے تھے انہوں نے سارے کام سنبھال رکھے تھے اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما خود حضور کے مبارک سر میں تیل لگایا کرتی تھی اور حضور کی ہر ضرورت کا خیال لگتی تھی میں ان خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے شہروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں یا خدمت کرنے کو نہایت ہی وہ شرمندگی محسوس کرتی ہیں شرمندگی فیل کرتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے اور وہ سوچتی ہیں کہ اگر میں زیادہ خدمت کروں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر مجھے ظلیل اور خوار سمجھنے لگے تو یہ ان کی غلط فہمی ایسا نہیں بلکہ شہروں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت عظیم اور ایک بہت بڑی نیکی ہے اور جو قیامت کے دن اس خواتین کے کام آئے گی جس نے دنیا میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کی اور اس کی ہر ضرورت کے تحت اپنی زندگی گزاری اگر اس میں کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آئی ہے تو اس پر عمل ضرور کرنا کیونکہ زندگی مختصر ہے ختم ہو جانی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے اور قیامت کے دن حساب بھی دینا ہے تو مرنے سے پہلے ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے اللہ کے حضور ہم پیش ہوں تو جب ہم سے سوال ہو ہمارے شہروں کی خدمت کے تعلق سے ان خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان سے یہ سوال ہو ان کے شہروں کے تعلق سے تو پھر وہ جو ہے بیان کریں کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے شہروں کی کس طریقے سے خدمت کی امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ کی کافی مدد ہوگی اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اچھی اچھی دین کی باتیں حاصل کریں